کریم بھائی یہ کبوتروں کے پوتر رکھنے والے کبوتر ہیں یہ کریم بھائی پوری تسلی کرانے علی برندے ہیں جہاں بھی ان میں ایک پر میں نے ایڈ کیا تھا امام دین کبوتر یہ ہے دین کا بڑا بھائی یہ دونوں سے بڑا ہے ایج میں نا صحیح جی ابھی ہم یہ فل دھوپ میں دیکھ رہے ہیں نظرہ سکو کریم بھائی گھر چھاؤں میں کر کے اس کی آنکھ دیکھیں گے نا آپ جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کاؤور چینل امید کرتا ہوں کہ سب دوست بھائی کیر کیریسے اور فٹ فارٹ ہوں گے لے جی علی بھائی کے پاس میں آیا ہوں آج ہم ریڈ ڈائز کبوتروں کا شوق کر رہے ہیں لال آنکھوں والوں کا یہ ہے جی تقریباً سات پیس ہیں اور ساتوں کے سات جو ان سے وہ پٹھے ہیں نار ہیں اور ماشاءاللہ ریزلٹیڈ ہے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ لال آنکھوں کے کبوتر ہیں سارے اس میں تقریباً ساری گولڈن ہے ایسی ہے علی بھائی گولڈن ہی ہے سارے تو ویڈیو کو پورے دیکھیں گا آنکھ کا پرپلے کا تسلی سے شوق کرویں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریے گا اور جو دوست چینل پر نہیں ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف ڈیٹیل علی بھائی سے لیتے ہیں اسلام علیکم علی بھائی جی والیکم اسلام اللہ کا شکر آپ سنائے الحمدللہ بھائی جی اسلام علیکم جی ہمارے تمام بیورز کو امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خیاریت سے ہوں گے بھائی جن یہ کچھ برڈز ہیں جو بریڈ کے لیے ہیں نہ کہ یہ اڑانے کے پرپس کے لیے ہیں یہ آپ اس کو بریڈ میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں جو موسٹلی ہیں وہ میرا جاندی بلڈ چل رہا ہے صحیح ہے نا امام دین گولڈن آپ انہیں بول سکتے ہیں اور ایک دو برڈز جو ہیں دوستوں کی طرف سے میرے ایڈ ہوئے میں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان میں مطلب کہ یہ اوورال سات برڈز ہیں تو ساتوں کے ساتھ مطلب رکھنے والے ہیں مطلب اچھے برڈز ہیں صحیح ہے اور جیسے کہ انہیں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک ہی ریزن ہے کہ جتنی بھی کالز آتی ہیں نا ان میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو بھائی ہیں وہ فی میلز مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا کسی کو ہسنے کی ضرورت نہیں ہے یا تنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی پٹھے پٹھے دکھائی جا رہے ہیں بھئی کیا کریں ہر گھر کا مسئلہ کہاں سے اتنی سپیس گھر میں نکالیں کہ مزید آپ بے شک کسی دن آپ بنا لیں خانوں کی ویڈیو بنا لیں یا ویسے آپ خود بھی دیکھ لیں کہ کہیں پہ بھی کوئی آپ کو ایک خانہ بھی خالی نظر نہیں آئے گا سب بھی میں جھوڑے ہیں جھوڑے ہیں ٹھیک ہے سب سے جس کیج پہ آپ کھڑے میں ہیں ماشاء اللہ سے ستائیس کی وہاں پہ گنجائش ہے ستائیس جھوڑے وہاں پہ لگے میں ہیں سامنے والا کیج ہے تقریباً بائیس تائیس جھوڑے وہاں لگے میں ہیں تقریباً پہ پندنہ سونہ جھوڑے ہی اوپر والے کیج میں لگے میں ہیں ملکہ میرے کوئی ساٹھ سے پینسٹ پیر میرے الحمدللہ جو ہے وہ بریڈ کر رہا ہے تو اور ایک تو سپیس نہیں ہے دوسرے نمبر پہ بھجن اگر ان میں اچھے اچھے برڈ ہیں تو فیمل نہیں ہیں لگانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جس بھائی کو سمجھ پہ آئیں پساند آئیں انشاء اللہ مناسب دیں گے شوق کروائیں گے ان کا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ روکی گا من یہ جی ماشاء اللہ سے سٹرنڈنگ چک کریں کبوتروں کی ماشاء اللہ جی علی بھائی لیں بوزی ہے سب سے پہلے نمبر پہ جہنا یہ آپ اس کا شوق کریں برڈ کا یہ تین بھائی ہیں میرے پاس ٹھیک ہے ٹھیک گریم بھائی یہ کبوتروں کے پوتر ہیں رکھنے والے کبوتر ہیں آپ آئیس دیکھیں ماشاء اللہ ابھی میں آپ کو پرپورزہ ہر چیز دکھاتا ہوں بڑے مضبوط ٹھیک ہے ان میں ایک پر میں نے ایڈ کیا تھا امام دین کبوتر ایک پر جو ہے وہ چاندنی ایڈ اس میں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے یہ گرنٹیڈ ریزلٹ والے کبوتر ہیں ماشاء اللہ جہاں بھی یوز کر لیں جیسے بھی کر لیں ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ خوبصے بڑا یہ چیز ہوتی ہے یوں پکڑا بڑھ دیکھیں بوتل بند بلکل کبوتر ہے پروں کی چال دیکھیں بہت ہی اچھے پرپورزے مضبوط کبوتر اور سٹینڈرڈائز جو ان کا ہوتا ہے سائز وہ ہے پریاں بچڑاؤں دیکھیں یہاں تک پریاں چڑھیں یہاں تک کتنی سی ٹیل بچتی ہے پیچھے ماشاء اللہ سب سے مین چیز دیکھیں میں جو ہر دفعہ اپنے برڈز کی گرنٹی دیتا ہوں جس کو بھی وہ میں اپنے بلڈ لائن کی ویسے دیتا ہوں مجھے پتا ہے برڈز کی ہیں جہاں بھی پاری یوز ہو جاتا ہے یہ خطا نہیں کھاتے ٹھیک ہے آپ ان کو کہیں بھی یوز کر کے دیکھ لیں ہلکے سے ہلکے برڈز میں بھی یوز کر کے دیکھ لیں ریزلٹ ہنڈرڈ برسنٹ ہی آنے ان کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین یہ تین بھائی ہے یہ ماشاء اللہ سے یہ کتنے نمبر رنگ تھا اس کو چھوڑا تینوں کو تھرٹی ون ڈالا تھا آچھا تینوں کو تھرٹی ون یہ وہ بیسیکلی پیر رنگ نہیں ہے یہ آچھا آچھا یہ ایسی بس ان کو ڈال لیں رینڈم لیں ڈال لیں یہ تس کا پیکٹ ملتا ہے یہ بھلا پائپ رنگ کا یہ میں ایسی رکھ لیں تو کوئی برڈ جنر میں ڈال دیتا ہے آچھا جی یہ دوسرا بھائی ہے یہ اس کا دوسرا بھائی ہے جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ یہ کریں بھائی پوری تسلیق رانے آلے برنگ نے یہاں بھی ایسی ہے پورا مزہ دیں گے جو چیزیں ازمائی ہوتی ہیں بندہ ان کی گرنٹی دیتا پلکیں چیک کریں ان کی بلکل بری پلک ہے ماشاء اللہ ان کا ایک اور چیز آگا ہوتا ہوں یہ کیج میں پڑے پڑی نا ایسا لگتا ہے جسے بلکل تیاری میں لگے ہیں چپٹے کندے ہیں ٹھچے بے جسان ہیں ماشاء اللہ اور ابھی یہ موٹا دانا کھا رہے ہیں فل موٹا جی دانا اچھا ڈلتا ہے موٹا دانا ڈلتا ہے اور حالانکہ جب پروازے بڑھتا ہے کبوتر تو کسائیاں وغیرہ بنتی ہیں تو باجرے بھی آکے بنتی ہیں لیکن یہ موٹا دانا کھا کے ماشاء اللہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ خوراکے چڑے ہوئے کبوتر ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ اس کی نلی ہے دوم کا پان دیکھیں اس کا بیلنس دیکھیں خوشک پنجے بریک لمبی لمبی انگلیاں پروں سے بھرے ہوئے ماشاء اللہ یہ ان کا تیسرا بھائی ہے جو یہ سینٹر میں کس کے کھڑا گیا ہے یہ والا اچھا ان تینوں کو کڑیاں سیم ڈلیمی ہیں ایسی ہے نا یہ فرسٹ اور سیکنڈ دونوں بھائی ہیں ماشاء اللہ کیا بات ہے یہ جتنے اپنی کام ہے یہ طرح کے گروہ ترہا ہوئے 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 یہ دونوں سے بڑا ہے یہ ایج میں نا صحیح ماشاء اللہ علی بھی بس ہی دینے والے برڈ نہیں ہیں ایسی ہے نا میں نے آپ کو ریزن بتائیے میں کیا کروں مجھے بتائیں کیج بھرے پڑے ہیں یہ ایسی بس اب دانہ کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے کسی کے کام آئے جائیں کوئی ان کو یوز کریں ان سے مزے لیں دعائیں دے دعائیں دے اگر کسی کے پاس چوچ سا بھائی مادیاں پڑی ہیں یہ ٹیڈی وہ لگا دیں ان کے ساتھ پھر مجھے بتائیں کہ بھائی کیا سین ہوتا ہے دمالے دلیں گے بڑا بیلنس میں کبوتر ہے لیکن یہ میرے ہاتھ میں اس نے اپنا اپنا دگار لیا ماشاء اللہ کشک پنج ہے جہاں ہم نہیں بلکو بہت اللہ بہت مزدار کو ہوتا رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی میں آپ کو ایک بڑ دکھاتا ہوں دوز کی گھر سے لائے ہوں دوز سکولوالا پائرہ اس کے اندر ہاں ہاں برڈا ہی ہے اچھا بہت مزدی برڈا اور کمال لا جواب ابھی ہم یہ فل دھوپ میں دیکھ رہے ہیں سکری میں چھاؤں میں کر کے اس کی آنکھ دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ اور رنگ شنگ نمائی اور بڑی مزدار آنکھ ہے کریں درہ چھاؤں میں آنکھ یہی پہ اپنے سائے میں کر لیں کیوں جی صحیح ہے میں نے کیا بہت زرات آئے نہ زراب نیچے اس گراؤنڈ میں دھوپی چمک سے نہ زراب وہ تھوڑے سے چھوپ جاتے ہیں بلکل ہے صحیح ہے اب آپ اس کی آنکھ پہ غور کریں ماشاءاللہ اور یہ بہت زیادہ بیلنس میں ٹیل بیلنس پارپورزہ مزدار دست ٹھیک ہے جی سنگل پتے پہ دھوم میں اس کی بھی پریاں بہت زیادہ ماشاءاللہ 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 چھوڑے گرہ لے بیس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نا آپ سے ایک دفعہ ویڈیو میں ذکر ہوا تھا ہم ہم میرے دوست جا سجاد بھائی نا جن کا میں نے بھی ریسرٹلی بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا جی جی کلمہ چونک والے یہ بجن ان کے گھر سے بچایا ہے پتھانا میں نے کچھ ان سے برڈ بائے کیا تھے ان میں یہ برڈ آیا تھا یہ بھی آنکھیں بند کر کے ان کے اچھے ریزرٹس ہیں بہترین ماشاءاللہ بہت عالی ریزرٹس ہیں ان کے چیز رڈ آنکھیں یہ دراز کندے کا کبوت بھائے چین ہم ہاں یہ تینو براپر ہیں پار پلے اور میں براپر ہیں درہ دنوں براپر ہیں یہ بہت عالی ریزرٹس ہیں تو بہت عالی ہم اس کا بھی درہ سٹینڈ دکھائیے گا چھوڑا ہے یہ سب سے الگ ہی کھڑا ہوتا ہے کیا آمد آتا ہے ماشاءاللہ یہ چوڑیس نمبر پٹھا ہے میرے پاس سادن آنک کلروں میں گولڈن کبوتر ہیں پلین آنکھوں کے یہ ان میں سے ہے بہت اچھا برڈ ہے بہت اچھی پرواز ہے یہ وہ ڈسکا والوں کے پاس ان کے بہن بھئی اڑے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ٹسل کھا کے کھڑے ہو گئے سامنے پرندہ کئی دفعہ اگلے دن آکے دوپہر دوپہر کو بیٹھے ہیں اتنی سمجھ لیں کہ اتنی ایکسٹرا ان کی پروازیں ان کے پاس رہی ہیں صحیح باقی بات میں وہی ہمیشہ کرتا ہوں کہ بندہ بکاریگر ہو اس کا دیکھیں آپ گوھر کریں آخری تین پروں پر پہلے دو نظر آٹھوہ نوہ نظر آتا ہے دسوہ بلکل نہ پیچھے چھوک جاتا جا ٹھیک ہے بلکل برابر ہیں گولپروں کا کبوتر ہے بہت اچھا اس کا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کبوتر دینے والا نہیں ہے یہ بھی بھجن بہت اچھا انگلیش کا کبوتر ہے یہ بھی بہت اچھا بہت اچھا چھوڑیں گے دلے جی یہ بڑڈھ ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں انشاءاللہ جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی